محمد اسلام علیکم ناظرین ہومن رائٹس کمیشن کے جوڈیشنل میمبر جسٹس ریٹائرڈ محمد اسلام شیخ کمیشنر ڈاکٹر شرجی لور چنہ اور دیگر کی سیلابی مسائل کی حوالے سے پریس کانفرنس مزید تفصیلات اس ڈیجیٹل رپورٹ میں ناظرین ہومن رائٹس کمیشن کے جوڈیشنل میمبر جسٹس ریٹائرڈ محمد اسلام شیخ نے ڈیپٹی کمیشنر ڈاکٹر شرجی لور چنہ سرفراس احمد اور ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر زفر عباس عباسی کے ساتھ ڈی سی آفیس کے دربار حال میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہومن رائٹس کمیشن صوبے میں انسانی حقوق کے تحفظ اور ان کو حق دلانے کے لیے کام کر رہی ہے جبکہ مونسون کی بارشوں کے بعد صوبے میں ہونے والی تباہی کے پیش نظر ریلیو مختلف علاقوں سے پانی کی نکاسی کے حوالے سے اقدامات کو جانشنے کے لیے انکوائری آفیسر مقرر کیے اور مسائل کو حل کرنے کے لیے خیر پور کے دورے پر آئے ہیں جہاں ان کا مقصد سندھ حکومت کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات کو سو فیصد عمل درامت کو یقینی بنانا ہے جس کے لیے مطالقہ افسران کو فوری پانی کی نکاسی کے لیے ہدایات دی ہیں انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت کی جانب سے جاری کیے گئے فنڈ سے صوبے کی عمام خاص طور پر بارشوں سے متاثر افراد کی مدد ہو سکے اور ان اقدامات کو بہتر طریقے سے عمام تک پہنچایا جائے انہوں نے کہا کہ پبلک ہیلتھ مینسپل، لائیو سٹاک، آپاشی تعلیم سیحت اور دیگر مطالقہ محکموں کے افسران کی جانب سے کی جانے والی کوششوں کو مزید بہتر بنانا ہوگا جس کے لیے ڈی پی کمیشنر خیرپور سے مشاورت کر کے کینزم کو تیز کیا جائے گا ہاں سندھی منائیٹ کمیشن گورنمنٹ سندھو جوڈیشن میمبر ہے ہجو خیرپور میں آسان جی وزٹ آئے ہیمن رائٹس ایشیوز یہ بارے میں تو ہی آسان جی تین یا چوتھین وزٹ آئے خیرپور میں اگر میں بھی آیا ہوں مختلف دوستان ساں پریس ساں بھی آسان جی کافی انٹریکشن تھیا اجی بھی انہوں نے سلسلے میں آئے ہمن رائٹس کمیشن جو تاہاں کے تارک بھی کرا جے اے انہوں نے گر و گر ہی آلی آجے کا تباہی بربادی تھی آئے یعنی بارش ہیں وہ ریجے کرے تو انہوں نے مانن جو جی کہ شکایت ہوں آئے وہ جنرل آئے ہیں آسان کے تکاہ مدد نہ تھیا یا آسان کے تعلیم آئے ہیں مسئلہ ہیں صحت آئے ہیں مسئلہ ہیں پانی آیاں بیٹھوا وہ کینے کرے انہیں یہ لائے آسان پوچھے وزٹس پانے بھی کرائیں ہوں آئے ہیں ہیمن رائٹ کمیشن جے ڈیلی گیٹس پہنے لے طرف آئے ہیں آئے ہیں انہوں نے پو پانے بھی آئے ہیں انہوں نے پوچھاں پوچھاں انہیں جو حلو کرو گا انہوں نے پوچھاں انہیں پانی کے جو رہل پانی آئے ہیں انہوں نے کینے درین آکھ کیوں تو ڈیپٹی کمیشن صاحب بھی موجود ہویا ہے انہوں نے جو سٹاپ بھی سجویت ہوئے ہو بھی گورنمنٹی جب جکے بھی آپ سر ہویا ہے وہ موجود ہویا ہے انہوں نے پانی دپارٹمنٹس جی ترکھاں کافی کچھ بودھائے واہے انہوں نے روشنی میں انہوں نے کچھ جکے مسئلہ ہویا ہے انہوں نے بارے میں بھی سب نیتے ہیں ان جی اس کان پریس کان بین کان کچھ واہ کافی سٹیوں سے جیسے نائی میں انہوں نے امید آتا انشاءاللہ یہ جو پانی رہلا وہ بھی نکری بھی دو انہوں نے سندک وری بھی خوشحالی وری بھی آیا جکا ہے جکا شایہ آوا ملن بھی واپس پر انہ میں حمد ہارنے جی ضرورت کان ہے اساں کے میند کانی آئے انہوں نے بارہ کوم انتہین آئین کہ کوم انتہباب تین دین انہوں نے بارے نکری انہوں نے انہوں نے حمد ہے جی کہا ہے وہ حمد تجی ضرورت ہون دیا انہوں نے حمد ساں کم کہیں کہاں جی گورنمنٹ سندھ گورنمنٹ مکمل تو رہتے سندھ جی عوام ساں ساکار کرے تھی انہوں نے بجیٹ انہوں نے جی جی کے پیسہ آئین اوے سب ملن تھا اور افسر صرف مغینی گال جو آئے کہ گورنمنٹ سندھ جی تری انتہ در دنیا جی جی کا خیر خواہی کئی آیا یا جی کو کچھ کر دی رہے تھی یا انہوں نے جی کے ایفرٹس ہیں انہوں نے جی علای چھو واضح طور پر کئی انہوں نے تو بنی کہتری انہوں نے اس کیوں آئین گورنمنٹ لینے انہوں نے کافی بجیٹ ملیا تو ایو انہوں نے دپارمنٹ جو پانچوں کم آتا وہ انہوں نے کم اس کم بھی انہوں نے بھی ڈیپٹی کم اسے صاحب آئے جی رو نوٹس تے تھانن کہ ہیڑے کس میں جی اندار ہے ہیڑے کس میں آپ پیسہ یا مختلف انفرائیسٹک کرتے بجیٹس ملیوں آئین وہ جی کہ انہوں نے ملن ہے مانون کے بودھا جن پریس میں بودھا جن پریس فارانہ کی بودھا ہیڈا تھا سن گورنمنٹ رہے تو وہ جو کہاں پیسہ دین آئین این ہونہ میں کم تھے تو گورنمنٹ سن پیسہ بھی دیتی کم بھی تھے تو پر انہ جی جی کہا ہے وہ پذیر آئی یا تو وہ بندن نمبر پہ جن بھی وہ جی کہ وہ کرانہ انہوں نے جمتہوں نا جائز قبضہ ہیں اور وہ قبضہ ہزاراں میں جی کہ گھرہ انہوں نے انہوں نے کے ہکڑے دین ہیں تو جی کہ دیپٹی کمیشنر کو نہ ہٹائیں گے چاکان تا اوے مانوں نے جی کہ ریجی بھی آ سالانکہ ہٹی انہوں نے کے ہٹائیں جلائے بے کوئی کڑو میکنیزم ہتیار کرن کھپا دو انہوں نے مانوں کے آخر کو نعمل بدل میں کا زمین دینی پہنڈی آخر یہ بڑو مسئل ہو آئی گورنمنٹ سنتائی پہنچا عکام انچہ آلا پھو کنسیڈر تھیں دو پر یہ چاکانٹا اچانک ایڈی وڈی بارش آئی یا تا بائی آئی یا تا عمید ای کونہ ہی تکو نہیں تھی دو پر ہانوے جی کہ کب زہن هنگیں ہٹانے ہلا تو تھوڑو گناہ ٹائم کپن دو تو انہوں نے اٹی سی صاحب سان 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 جی ڈیکال تئیا واستے دارو کام بھی ہویا انہوں نے بیا گال بدایات انہی کی اساں کلیر کنداز سے انہی لازمی طورت ہے وہ سب انہی مانوں کے عوام کی کانفیدنس میں بھی انہی 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 ہٹائے وہ ایو ہی کلو تری کو آئے تو وہ مانوں وطن یا انہی 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 نمل بدل دائی انہی 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 که نیچرل رسورس پانی نکالا جائے جیساں کہ وہ سواپ نتینا پڑا یہ پانی کارے میں دو یہ پانی مانوں زمینہ تا کونہ چونہ دی جو چھونہ دا تھی یہ پانی بیو آلٹرنیٹ جو کسی صاحب بدایوہ وہ ایو آئے تو سائفن جے ذریعے یہ پانی اساں کھانائے این کریبی جو کنڈال ہوندو یا واہو ہوندو انہی ایساں کنداز سے وہ انہی لائے بی ڈیسی صاحب بدایوہ تک لکھ پڑا تھی آئے ای امین تا گورنمنٹس انہی سکیم کے شاید برمیلین اسکار پارنجو انہی مدائے ہوتا ہے اساں لکھ جو آئے امین دا ہوتا ہے انشاءاللہ اساں اینی میٹر کے بھی ٹیک اپ کنازے اساں پانی چیر پرسن صاحبہ کے یورکوز کنازے خیرپور میں یا نوشر و فیروز میں پانی تمام گھنوں بیٹھلا مانوں کے تمام سخت تکلیفہ گھر کافی قریب ہے انہی ریہی بریٹیشن جلائے یہ سبک ہاں پینے نہیں ہے تین دو دن یہ پانی نکرے ایک سوال کے جواب میں ڈپٹی کمیشنر ڈاکٹر شرجیل نورچانہ نے کہا کہ شہر میں قائم تجاویزات کے خلاف آپریشن جاری ہے شہریوں کو پینے کے لیے صاف پانی کی فراہمی کے لیے ہدایات جاری کی ہیں غیر قانونی کام کرنے والوں کو ہرگز معاف نہیں کیا جائے گا اس سے قبل ہیومن رائٹس کمیشن کے جوڈیشنل میمبر تو جیسٹیڈ ریٹائیڈ محمد اسلام شیخ نے ڈپٹی کمیشنر ڈاکٹر شرجیل نورچانہ سرفراس احمد اور ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر زفر عباس عباسی کے ساتھ پبلک ہیلت مینسیپل لائیو سٹاک آپاشی تعلیم صحت انجیوز سیول سوسائیٹی وکلا کے ساتھ اہم اجلاس منعقد کیا اجلاس میں برسات کے بعد عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے سلسلے میں اقدامات پر تفصیل سے بریفنگ دی گئی کیمرمن حسن رزا کے ساتھ سلیم رزا شیخ اردو سندھی ٹی وی خیر پور مینن ligeب کلب لندگی کنی bilن cuando ریلیف فراہم کرنے